نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے ان دنوں بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی اور بولیوڈ کی ایکٹر اکشے کمار کی ملاقات سب سے زیادہ چرچہ میں ہے اس ملاقات میں اکشے کمار نے پی ایم موڈی کی روج مرہ کی جندگی سے جڑے کئی سوال پوچھے ایسے میں انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب بڑی مجدار طریقے سے دیئے ہیں اکشے کمار نے پوچھا کی کیا آپ کو من نہیں کرتا کیا آپ کی ماں آپ کے بھائی آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے ساتھ گھر پر رہیں موڈی جی کا اتر میں بہت کم عمر میں ہی اپنا سب کو چھوڑ چکا ہوں میری ماں بولتی ہے کی ارے بھائی میرے پیچھے تم کیوں سمیں خراب کرتے ہو میں گاؤں میرے رہوں گی وہاں لوگوں سے بات کروں گی ماں بھی دیکھتی ہے کی میرا کتنا بجی سہجیل ہے جب ہم نے پہلی بار ملاقات کیا تھا تو میں نے آپ کو دو چھٹکلے سنائے تھے آپ نے بھی ایک سنائے تھا کیا پی ایم بننے کے بعد آپ کا ہیومر وہی ہے یا پھر آپ کڑک ہو گئے ہیں اس کا اتر انہوں نے دیا کام کرنے کرانے کا اپنا طریقہ ہے آپ کسی کو جھوٹ بول کر پرباویت نہیں کر سکتے ہیں مجھے سبدوں سے کھیلنا پسند ہے اب باتوں کا غلط اردھ نکال لیا جا سکتا ہے بولنے سے ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ بولوں اور ٹی آر پی کی وجہ سے غلط مطلب نکال لیا جائے پرہیج کرتا ہوں ہاں لیکن دوستوں کے ساتھ ہسنا بولنا ہوتا ہے جب آپ گجرات کے سی ایم بن کر نکلے تھے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اکیس لاکھ روپے تھے ایسے میں یہ سننے کو آیا تھا کی آپ نے اپنے پیسے شٹاف کی بیٹیوں کے نام دے دیئے تھے تو کیا آج آپ بتا سکتے ہیں کہ فلال آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے موڈی جی بتاتے ہیں کہ ودایق بننے سے پہلے ان کا کوئی بھی بینک کھاتا نہیں تھا ان کا بینک اکاؤنٹ ودایق بننے کے بعد ہی کھولا گیا تھا ان کی ساری چیزیں ان کے شٹاف بھی دیکھا کرتے تھے مجھے ان پیسوں کی کوئی جرورت نہیں تھی اس لئے میں نے کچھ پیسے میری سیکریٹری اور چپراسی کی بیٹیوں کے نام کر دیئے پھر اکشہ کمار پوچھتے ہیں کہ گجراتی لوگ پیسے بچانے میں کافی دھیان دیتے ہیں آپ بھی گجراتی ہو لیکن آپ نے تو اپنا سب کس دان کر دیا اس پر موڈی جی بتاتے ہیں سالوں پہلے وہ سادارن کپڑوں میں ریلوے کی پٹلیوں میں گھوما کرتے تھے ایک بار جب وہ پونے میں ایسے ہی چل رہے تھے تو ایک اوٹو والا بھی دیرے دیرے ان کے ساتھ چل رہا تھا انہیں تھوڑا عجیب لگا اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا اوٹو رکسہ خراب ہو گیا ہے کیا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اوٹو میں بیٹھو گئے نہیں آپ سماجوادی ہو کیا اس پر میں نے اس سے کہا کہ نہیں میں احمدہ بادی ہوں پھر اکشہ کمار بولتے ہیں کہ جب مجھے گصہ آتا ہے تو میں باکسنگ کر لیتا ہوں یا پھر سمندر کے کنارے جا کر چیکتا ہوں اس سوستہ میں آپ کیا کرتے ہیں مودی جی کا جواب میں نے اپنی بیس سے بائیس سال کی ٹریننگ میں اچھی چیزوں سے نکرات مکتا کو دبانا سیکھا ہے مجھے آج تک گصہ کرنے کا افسر ہی نہیں ملا اندر سے اگر گصہ آتا بھی ہے تو میں اسے ویکت نہیں کرتا کیونکہ یہ نقصان پہنچاتا ہے مجھے آتا ہے